کرکٹ کے جنون میں اس نے بسوں کے پیچھے لٹک کر سفر کیا۔ تانگے میں رات گزاری، بلے بازوں کی آنکھیں اس کی تیز رفتار گیند کو دیکھنے سے تاثر تھیں۔ فٹنیس اور ڈسپلن کے مسائل کے باوجود اس کا کریئر جاری رہا۔ اور پھر وہ سو میل کی رفتار سے گیند پھینکنے والا دنیا کا تیز ترین بولر بن گیا۔ میں ہوں محمد عسامہ غازی اور آج آپ کو دیکھو سنو جانو کی وہ کون تھا یا ہے سیریز میں پاکستان کے اسی کرکٹ سپر سٹار کی کہانی دکھا رہے ہیں جسے راولپنڈی ایکسپریس کہا جاتا ہے۔ شویب اختر نے راولپنڈی کے ایک غریب گھر میں آنکھ کھولی۔ پیر چپٹے ہونے کی وجہ سے اسے شروع میں چلنے میں بھی مشکل پیش آتی تھی۔ لیکن ایک بار جب وہ چلنے لگا تو محلے دار اور سکول والے اس کی شرارتوں سے تنگ آ گئے۔ گھر سے بھی اسے سارا دن مار پیٹ اور ڈانٹ پھٹکار ہی سننا پڑتی۔ لیکن پھر بھی وہ سب سے کہتا تھا کہ وہ بڑا ہو کر سپر سٹار بنے گا۔ لیکن لوگ اس کی بات کو ہسی میں ٹال دیتے تھے۔ جب اس نے کالج میں قدم رکھا تو وہاں کے بھی ڈسپلن کی ایسی تیسی کر دی۔ ایک بار وہ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر پرنسپل کے دفتر میں گھس گیا جس پر اسے کالج سے سسپینڈ بھی ہونا پڑا۔ ایک بار تو اپنے بڑے بھائی شاہد سے ڈانٹ کھا کر وہ کچھ دنوں کے لیے گھر ہی چھوڑ گیا۔ شویب اختر نے کرکٹ سکول سے سیکھی تھی اور محلے کی گلیوں سے گلی ڈنڈا۔ گلی ڈنڈے کے کھیل نے اس کی بالنگ اور فیلڈنگ کی پریکٹس کو بہتر بنا دیا تھا۔ پھر یوں ہوا کہ ایک بار وہ راورپینڈی کرکٹ کلب میں مقامی ٹیموں کا ایک میچ دیکھنے گیا۔ ایک ٹیم کے پاس ایک کھلاڑی کی کمی تھی۔ انہوں نے شویب اختر کو اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ جب بالنگ کا وقت آیا تو شویب اختر نے اتنا لمبا رن اپ لیا کہ کسی نے مزاق میں کہا تمہیں گیند کرانے کے لیے کہا جا رہا ہے فیلڈنگ کرنے کے لیے نہیں۔ مگر شویب اختر گھبرایا نہیں۔ اس کی پہلی گیند سیدھی بیٹس مین کے ہیلمٹ پر لگی اور دوسری سینے پر۔ اپنی اسی خطرناک بالنگ سے شویب اختر میچ پر ہاوی ہو گیا۔ اس کے بعد وہ اکثر راورپینڈی کلب میں میچ کھیلنے لگا۔ یہاں ایک دن اس کی ملاقات عظیم کرکٹر ماجد خان سے ہوئی۔ ماجد خان شویب اختر کے کھیل سے بہت متاثر ہوئے اور اسے پاس بلا کر پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ شویب اختر نے سینہ تان کر کہا میرا نام شویب ہے اور جلد ہی ہر کوئی میرا نام جان جائے گا۔ ماجد خان کو شویب کے لہجے میں غرور کی جھلک نظر آئی۔ انہوں نے کہا پیٹا میں امید کرتا ہوں کہ تمہارا سر تمہارے کندوں پر سلامت رہے۔ اس پر شویب بہت شرمندہ ہوا اور صرف یس سر کہہ کر خاموش ہو گیا۔ شویب اختر راولپنڈی کلب نے مسلسل کھیلتا رہا۔ شروع میں وہ عمران خان کا سٹائل کاپی کرتا تھا، پھر اس نے وقار یونس کو اپنا آئیڈیل بنا لیا اور اپنا الگ بالنگ ایکشن بھی ڈیویلپ کر لیا۔ ایک بار شویب نے راولپنڈی کرکٹ کلب میں پاکستان قومی ٹیم کو فلڈ لائٹس میں پریکٹس کرتے دیکھا۔ تو اپنے دوستوں سے کہا آئندہ چند برس بعد میں تمہیں انہی کھلاڑیوں کے درمیان کھڑا نظر آؤں گا۔ اس کے دوست ہسی میں بات ڈال گئے۔ لیکن شویب اختر قومی کرکٹر بننے کا تہیہ کر چکا تھا۔ راولپنڈی کلب میں ہی شویب کی ملاقات آرمی کرکٹ ٹیم کے کوچ سر رابرٹ کراس سے بھی ہوئی۔ اور انہی کے مشورے سے اس کی بالنگ میں نکھار آیا۔ اپنی پرفارمنس سے اس نے راولپنڈی ڈیویزن کرکٹ اسوسییشن کے سربراہ اشتیاق شاہ کو متاثر کر لیا۔ انیس سو چرانوے میں جب نیوزیلینڈ کی انڈر نائنٹین ٹیم پاکستان کے دورہ پر آئی تو اس نے پنڈی کلب میں بھی مقامی ٹیم کے ساتھ سائیڈ ٹیسٹ میچ کھیلنا تھا۔ اشتیاق شاہ نے شویب اختر کو اس مقامی ٹیم میں شامل کروا دیا۔ اس ٹیسٹ میچ میں شویب اختر نے گیارہ وکٹیں لے کر اپنی شاندار بالنگ کا لوہا منواہ لیا تھا۔ شویب اختر کی شاندار کارکردگی کو دیکھتے ہوئے اشتیاق شاہ نے اس کی مزید مدد کی۔ اس طرح شویب اختر نیوزیلینڈ کے خلاف کھیلنے والی انڈر نائنٹین ٹیم کا بھی حصہ بن گیا۔ شویب اختر اور اس کے گھر والے اس کامیابی پر بے حد خوش تھے۔ پاکستان اور نیوزیلینڈ کی انڈر نائنٹین ٹیمز کے درمیان میچ راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلا گیا۔ لیکن اس میچ میں شویب اختر صرف دو وکٹیں لے سکا۔ اگلے ماہ اس نے نائشنل کرکٹ سٹیڈیم کراچی میں جونئر ٹیم کی طرف سے پہلا ون ڈے بھی کھیلا اور اس میں دو وکٹیں حاصل کی۔ اب شویب اختر کے گھر والے بھی اس سے خوش تھے اور انہوں نے شویب کو کرکٹ کھیلنے کی اجازت دے دی۔ شویب اختر نے پروفیشنل کرکٹ کھیلنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنا کالج چھوڑ دیا اور لہور روانہ ہو گیا۔ ان دنوں لہور میں پی آئی اے کی کرکٹ ٹیم کے ٹرائلز ہو رہے تھے۔ شویب نے ان ٹرائلز میں قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا اور اپنے ایک دوست اجاز کے ساتھ لہور کا رستہ لیا۔ لیکن پیسے بچانے کے لیے دونوں دوست ایک بس کی چھت پر سوار ہو گئے۔ وہ کبھی بس کے پیچھے لٹک کر اور کبھی کسی سٹاپ پر تھوڑی دیر کے لیے اتر کر کنڈکٹر کی نظروں سے بچتے رہے۔ سات گھنٹے بعد جب وہ لہور پہنچے تو سورج ڈوب رہا تھا۔ دونوں دوستوں کے پاس کل ملا کر صرف پچیس روپے تھے۔ جو کہ ہوتل کے قرائے اور اگلے دن کے اخراجات کے لیے بلکل نہ کافی تھے۔ شوئے بختر نے وہاں کھڑے ایک تانگے والے جس کا نام عزیز خان تھا سے مدد کی درخواست کی۔ اس نے تانگے والے سے وعدہ کیا کہ جب وہ قومی کرکٹ ٹیم میں شامل ہو جائے گا تو اپنے اس محسن سے ملنے ضرور آئے گا۔ تانگے والے نے دونوں دوستوں کو اپنے تانگے میں سونے کی جگہ دے لی۔ اگلے دن عزیز خان دونوں دوستوں کو موڈل ٹاؤن کے اس گراؤن میں خود چھوڑنے گیا جہاں ٹرائلز ہو رہے تھے۔ ان ٹرائلز میں شوئے بختر سیلیکٹ ہو گیا اور ایک سال تک پی آئی اے کی طرف سے کھیلتا رہا۔ لیکن پھر کم تنخواہ اور ٹیم کے خراب حالات سے بدل ہو کر اس نے نوکری چھوڑ دی۔ اس کے گھر والے چاہتے تھے کہ اب وہ کرکٹ چھوڑ کر کوئی اور کام کرے۔ مگر شوئے بختر نہیں مانا۔ اس نے پنڈی کلپ کی طرف سے دوبارہ کرکٹ کھیلنا شروع کر دی۔ وہ کچھ عرصہ ایگریکلچر ڈیولپمنٹ بینک کی طرف سے بھی کرکٹ کھیلتا رہا۔ انیس سو چھانوے میں وہ دورہ انگلنڈ کے لیے پاکستان کی اے ٹیم میں شامل ہو کر انگلنڈ گیا۔ لیکن اس سیریز میں وہ اچھی کارکردگی نہ دکھا سکا۔ اس کی اپنے کوچ آغا اکبر سے بھی لڑائی ہو گئی۔ آغا اکبر کی شکایت پر پی سی بی نے شوئے بختر پر ایک سال کی پابندی لگا دی۔ انیس سو ستانوے میں یہ پابندی ختم ہو گئی۔ جب شوئے بختر قومی ٹیم میں شامل ہوا تو اس نے آغا اکبر کو فون کر کے گھالیاں دیں۔ اس نے آغا اکبر سے کہا اب تم مجھے سٹار بنتا دیکھو۔ شوئے بختر نے اپنا پہلا ٹیسٹ میچ ویسٹ انڈیز کے خلاف اپنے ہی ہوم گراؤنڈ پر یعنی راولپنڈی میں کھیڑا۔ یہ میچ انتیس نومبر سے تین دسمبر انیس سو ستانوے تک جاری رہا۔ اس میچ میں شوئے بختر صرف دو وکٹے لے سکا۔ البتہ انیس سو اٹھانوے میں دورہ ساؤتھ افریقہ کے دوران اس کی کارکردگی بہتر رہی۔ ساؤتھ افریقہ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ کی پہلی ایننگز میں اس نے بارہ آورز میں پانچ وٹے لے کر خود کو بہتر بولر ثابت کر دیا۔ تاہم شوئے بختر جلد ہی فٹنس مسائل کا شکار ہو گیا۔ شوئے بختر کو اپنے چپٹے یعنی فلیٹ پاؤں کے ساتھ بھاگ دوڑ کی اصل تکنیک معلوم نہیں تھی۔ چنانچہ جلد ہی اس کی کمر، ٹکھنوں اور گھٹنوں میں درد اور کھنچاؤں پیدا ہونے لگا۔ زمبابوے کے خلاف سیریز کے دوران شوئے بختر کو گھٹنا فریکچر ہونے کی وجہ سے چھے ماہ بستر پر بھی گزارنا پڑے۔ ایسا لگتا تھا کہ اس کا کریئر ختم ہو جائے گا۔ لیکن صحتیاب ہونے کے بعد اس نے ایک ایسا یادگار میچ کھیلا جس نے شوئے بختر کو سپر سٹار بنا دیا۔ یہ سترہ فروری انیس سو نینانوے کا دن تھا۔ بھارتی شہر کلکتہ جو اب کلکتہ کہلاتا ہے وہاں پاک بھارت ٹیسٹ میچ جاری تھا۔ گیند شوئے بختر کے ہاتھ میں تھی اور سامنے بھارت کا سٹار بیٹس مین راہل ڈراوٹ تھا۔ شوئے بختر نے گیند پھینکی اور گیند ان سونگ ہوتی ہوئی وٹوں سے جا ٹکرائی، وٹیں اکھڑ کر دور جا کریں اور ڈراوٹ کو کریز چھوڑنا پڑی۔ سٹیڈیم میں بیٹھے ایک لاکھ بھارتی تماشائیوں پر پہلے تو سناٹا چھا گیا۔ لیکن پھر سچن ٹنڈلکر کو گراؤنڈ میں داخل ہوتے دیکھ کر وہ خوشی سے نعرے لگانے لگے۔ سچن ٹنڈلکر جسے ماسٹر بلاسٹر بھی کہا جاتا ہے وہ گراؤنڈ میں داخل ہو چکا تھا۔ جب وہ سامنے آیا تو شویب نے ڈراوٹ کی طرح ٹنڈلکر کو بھی یورکر پھینکا اور ماسٹر بلاسٹر بھی یہ یورکر نہ رکھ سکا۔ گیند کے وٹوں سے ٹکراتے ہی وٹیں اڑ کر دور جا کریں شویب اختر نے خوشی سے نعرہ لگایا اور اپنے ہاتھ پھیلا کر زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی اسے مبارک بات دے رہے تھے۔ کلکتہ سٹیڈیم میں ایک لاکھ کے مجمع پر موت کی خاموشی تاری تھی۔ اور دوسری طرف پاکستان میں شویب اختر ہیرو بن چکا تھا۔ شویب اختر نے میچ کی دونوں نگز میں چار چار وٹیں لے کر پاکستان کو فتح دلا دی۔ اس سیریز کے بعد جب شویب اختر پاکستان پہنچا تو اس کے مدہ ائرپورٹ پر جمع ہو گئے جنہوں نے اسے کندھوں پر اٹھا لیا۔ لہور واپس پہنچ کر شویب اختر تانگے والے عزیز خان کے پاس گیا اور اس کے ساتھ سڑک پر بیٹھ کر کھانا بھی کھایا۔ بھارت کے خلاف یادگار پرفارمنس کے بعد شویب اختر نے انیس سو نینانوے میں ہی اپنا پہلا ورلڈ کپ کھیلا۔ اس ٹورنمنٹ میں اس نے دس میچوں میں سولہ وکٹے لی۔ تاہم فائنل میچ جس میں پاکستان کو شکست ہوئی تھی اس میں شویب اختر کوئی وکٹ نہ لے سکا۔ شویب اختر کے خلاف ڈسپلن کی شکایات بھی سامنے آتی رہتی تھی اور اس کے ساتھی کھلاڑی بھی اس کے خراب روئے کی وجہ سے اس سے ناراض رہتے تھے۔ اس پر وقفے وقفے سے یہ الزامات بھی لگے کہ وہ میچ سے پہلے لڑکیوں کے ساتھ پارٹیوں میں جاتا رہتا ہے اور کھیل پر توجہ نہیں دیتا۔ شویب اختر کے کرکٹ کریئر کا سب سے مشکل محلہ شاید وہ تھا جب اس پر انیس سو نینانوے اور پھر دو ہزار ایک میں مشکوک بالنگ ایکشن کے الزامات لگے۔ ان الزامات کے بعد یونیورسٹی آف ویسٹن آسٹریلیا میں ہیومن بائیو میکینکس کے ایکسپرٹ بروس نے شویب اختر کا معاینہ کیا۔ اس معاینے میں یہ حیرت انگیز انکشاف ہوا کہ گیند پھینکتے وقت شویب اختر کا کندہ جوڑ سے نکل آتا تھا اور گیند پھینکنے کے بعد واپس اپنی اصل پوزیشن میں آ جاتا تھا۔ شویب کے جسم کی اس غیر معمولی خوبی کا انکشاف ہونے کے بعد اسے دوبارہ بالنگ کی اجازت مل گئی۔ شویب اختر ٹیم میں واپس آ گیا۔ اب اس کی ایک ہی خواہش تھی کہ وہ سو میل کی رفتار سے گیند پھینک کر عالمی ریکارڈ بنائے۔ دوہزار تین کے ورلڈ کپ میں شویب اختر یہ ریکارڈ بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ انگلینڈ کے خلاف میچ کے چوتھے اوور کی آخری بال شویب اختر کے کریئر کی بہترین بال تھی۔ اس نے سو اشاریہ سفر دو میل کی رفتار سے گیند پھینک کر عالمی ریکارڈ قائم کر دیا تھا۔ اس ریکارڈ کو آئی سی سی نے تسلیم کر لیا۔ شویب کی تیز گیندوں کی طرح اس کے باؤنسرز بھی بہت مشہور تھے بلکہ خطرناک بھی۔ دوہزار تین میں لہور میں ایک ٹیسٹ میچ کے دوران شویب کے باؤنسر سے ساؤتھ افریقین بیٹسمن گیڈی کرسٹن زخمی ہو گیا۔ اسے ہسپتال میں آنکھ کے نیچے دس سٹیچز لگے۔ لیکن شویب اختر کے کریئر کو بھی سکینڈلز کے باؤنسرز کا مسلسل سامنا رہتا تھا۔ دوہزار چھے میں شویب اختر پر چیمپنز ٹرافی سے پہلے ممنوع عدویات کے استعمال کا الزام لگا۔ پی سی بی نے شویب اختر پر دو برس کی پابندی لگا دی۔ تہام شویب اختر نے اس پابندی کے خلاف اپیل کی اور یہ پابندی ختم ہو گئی۔ اگلے برس دوہزار سات میں ورلڈ کپ تھا۔ اس سے چند ہفتے پہلے شویب اختر پھر ایک سکینڈل کی ضد میں آ گیا۔ اس کی شاید افریدی سے لڑائی ہو گئی۔ جب بولر محمد آصف نے انہیں چھڑانے کی کوشش کی تو شویب اختر نے آصف کی ٹانگ پر بلہ مار دیا۔ شویب اختر اپنی ٹیم کے کھلاڑیوں کے علاوہ دوسری ٹیمز کے ساتھ بھی جھگڑتا رہتا تھا۔ اس نے ایک بار بھارتی کھلاڑیوں کی پٹائی بھی کی تھی۔ یہ بھارتی کھلاڑیوں کی زبانی ہی سن لیجیے۔ اس نے یہ بھی بولا تھا کہ میں تیر کو کمرے میں گز کے ماروں گا۔ میں نے کہا آجا دیکھ لیتے ہیں کون گز کو مارے گا۔ میں دھر گیا تھا ایکچولی میں نے کہا سچی آنا جائے کیونکہ سنڈہ بہت تکڑا ہے وہ۔ ایک بار مجھے اور یووی کو پٹک پٹک کے اپنے کمرے میں بہت مارا تھا۔ کیونکہ وہ تکڑا اتنا تھا ہم اس کو پکڑنے جائیں وہ پکڑ میں کہاں آتا تھا۔ وہ تین لوگوں کے پکڑ میں نہ آئے۔ شویب اختر صرف کھلاڑیوں سے نہیں بلکہ تماشائیوں سے بھی لڑتا رہتا تھا۔ دوہزار دو میں شویب اختر نے ایک تماشائی کے سر پر بوتل دے ماری۔ جبکہ ڈھاکا میں ایک تماشائی نے شویب اختر کے سر پر اینٹ مار دی۔ دوہزار آٹھ میں شویب اختر کو ایک بار پھر پابندی کا سامنا کرنا پڑا۔ شویب اختر نے چیرمن پی سی بی نصیم اشرف کے منع کرنے کے باوجود آئی پی ایل میں کالکتا نائٹ رائیڈرز کی نمائندگی کی۔ انہی دنوں پی سی بی نے شویب اختر پر پانچ سال کی پابندی بھی لگا دی۔ شویب اختر کا دعویٰ ہے کہ نصیم اشرف اسے زبردستی اپنے قریبی حلقے میں شامل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ اسے کہتے تھے کہ میرے ساتھ کھانا کھاؤ گپیں لگاؤ اور مجھے نیٹ پریکٹس میں بال کر آیا کرو۔ شویب اختر نے نصیم اشرف کو سختی سے منع کر دیا۔ اس پر نصیم اشرف اس کے خلاف ہو گئے اور شویب اختر پر پابندی لگا دی۔ یہ تو کہنا ہے شویب اختر کا لیکن چیرمن پی سی بی نصیم اشرف کہتے تھے کہ شویب اختر پر پابندی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی وجہ سے لگائی گئی ہے۔ لیکن وہ پھر ٹیم میں واپس آ گیا۔ جانتے ہیں کیسے؟ آصف زرداری کی سفارش سے جن کی جماعت پیپلز پارٹی اس وقت ملک پر حکومت کر رہی تھی۔ شویب اختر ٹیم میں واپس آیا مگر سکینڈلز نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ دوہزار دس میں شویب اختر کو انگلنڈ کے خلاف میچ میں بال ٹیمپرنگ کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ اس پر شویب اختر کو میچ فیز کا پچھتر فیصد جرمانہ ہوا۔ شویب اختر نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ دوہزار گیارہ کے ورلڈ کپ کے بعد ریٹائر ہو جائے گا۔ لیکن شائقین کو امید تھی کہ شویب اختر کا یہ آخری ورلڈ کپ بہت یادگار ہوگا۔ مگر اس میں شویب اختر کی کارکردکی بہت مایوس کن رہی۔ کے خلاف پالی کلے سٹیڈیم سری لنکا میں کھیلا گیا۔ اس میچ میں شویب اختر نے نو آورز میں ستر رنز دے کر صرف ایک وکٹ حاصل کی۔ اس میچ کے بعد شویب اختر نے کرکٹ کو خیر بات کہہ دیا۔ شویب اختر نے اپنے ون ڈے کریئر میں دو سو سنتالیس، ٹیسٹ کرکٹ میں ایک سو اٹھتر اور ٹی ٹوینٹی میں انیس وکٹیں حاصل کی۔ یہ تو تھی کرکٹر شویب اختر کی بائیوگرافی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے۔ ٹائٹائنک اور ایوٹار جیسی سپر ہٹ فلموں کے ڈائریکٹر جیمز کیمرو ان کی زبردست بائیوگرافی جاننے کے لیے یہاں کلک کیجئے۔ یہ رہی پاکستانی تاریخ کے اہم واقعات پر بنائی گئی سیریز اکہتر میں ہوا کیا تھا؟ اور یہاں دیکھئے ایک گمنام عثمانی قبیلہ دنیا کی سپر پاور کیسے بنا؟ موسیقی